دوستو کے ول کھلاڑی نہیں گھر بیٹھے آپ بھی کما سکتے ہیں کرونا ویراتو اور جڑے جا کی فینٹسی کی کپتان بنانا کر سکتا ہے آپ کو مالا مال تو آخر کتنی دیر میں شروع ہونے والا ہے بینگلور اور سی ایس کے کبیچ آئی پیل کے اوپننگ مقابلے کا کماسان آخر ویراتو اور دھونی کی جنگ کب اور کہاں ہونے والی ہے یہ اب تو ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھ ہی ساتھ فینٹسی کی پوری ٹیم کپتان اپ کپتان سے لے کر پچھ ریپورٹ اور کیا رہنے والی ہے دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 پوری ڈیٹیل میں جانکاری ہم آپ کو دیں گے تو ہمارے ساتھ ہنتے تک بنے رہیے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویراتو اور دھونی میں کون سب سے مہان کلاڑی اور کپتان ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دے دوستو آخر کار وہ گھڑی آ چکی ہے جس کا ان انتظار ہر کسی کو بے سبری سے تھا بس کچھ ہی گھنٹے میں انڈیا کے تیوہار آئی پیل کا رومانچ شروع ہونے والا ہے جس میں ہر بار ایک نیا اعتحاس لکھا جاتا ہے اس کا اوپننگ مقابلہ مہیندر سنگھ دھونی کی چینی سوبر کنگز اور ویرات کی آر سی بی کے بیچ کھیلا جائے گا چینی سوبر کنگز نے آئی پیل کے پچھلے سیزن میں کجرات ٹائٹنز کو ہرا کر پانچوی بار کھتاب اپنے نام کیا تھا جبکہ آر سی بی کی ٹ تیم نے ابھی تک ایک بھی آئی پیل کا کھتاب نہیں جیتا چینی سوبر کنگز اور رویل چلینجرز بینگلور کا سامنا مہیندر سنگھ دھونی کے ہوم گراؤنڈ چینی کے چے پاک میں ہوگا مقابلے کی شروعات بھارتیہ سے منوسار شام آٹ بجے سے ہوگی وہیں ٹاؤس میچ شروع ہونے سے ٹھیک آدھے گھنٹے پہلے یعنی سات بچ کر تیس منٹ پر کیا جائے گا ٹونمنٹ کا پہلا میچ ہونے کی وجہ سے شام چھے بچ کر تیس منٹ سے اوپننگ سی ایڈرنیٹ اور سمارٹ فون کی ضرورت ہوگی دراصل اس بار بھی آئی پیل کا میچ جیو سینیما پر دکھایا جائے گا جیو سینیما فینس سے اس کے لیے ایک روپیہ بھی چارج نہیں لے گا فینس سبھی میچ فری میں آن لائن دیکھ پائیں گے آپ نے سامنے کولی اور دھونی ہے لہٰذا رومانچ دوگنا ہوگا اگر آپ ٹی وی پر آئی پیل دیکھنا چاہیں تو اسٹار سپورٹس پر دیکھ سکیں گے اور یہ مقابلہ تو دھونی کے گھر چین نہیں میں ہونے چاہ رہا ہے یعنی کہ ویرات کولی کی پلٹن کے لیے چنوٹی تو بلکل بھی آسان نہیں رہنے والی ہے کیونکہ یہاں کی پیچ بھی بھارت کے باقی میدانوں سے الگ ہے ایمیچ دمبرم اسٹیڈیم چے باق کی پیچ دھیمی مانی جاتی ہے اور یہاں سپینروں کو ادھیک مدد ملتی ہے اس سیزن بھی یہی ہونے کی سمبھاونا ہے یہ پیچ ایک ہائی سکورنگ گراؤن نہیں ہے جس کا مطلب ہے کہ ادھیکانش بلے بازوں کے لیے کھیلنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے ٹاؤس جیت کر ٹیمیں اکثر پہلے بلے بازی کرنے کو پسند کرتی ہیں اس پیچ پر پہلی پاری کا اوسط سکور 158 رن ہے اس لئے ٹیمیں ادھیک تر رن بنانے کی کوشش کریں گی اس پیچ پر بلے بازوں کے لیے تھوڑی کٹھنائی ہو سکتی ہے خاص کر جب پیچ میں سپین کا مدد ہوتا ہے وہیں گیند بازوں کو وام اپ پر دھیان دینے کی آوشکتہ ہوگی تاکہ وہ اچھی طرح سے اپنی گیند بازی کی شروعات کر سکیں دوسری طرف سمیں رہتے سمیں پر بلے بازوں کو پیچ پر سمجھنے کی آوشکتہ ہوگی تاکہ وہ اپنے کھیل کی سٹریٹیجی کو تیہ کر سکیں اور رن بنا سکیں ایسے میں سب ہی چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے اب تک صرف دل جیت لینے والی آر سی بی پہلے مقابلے میں چیننے کے خلاف کس پلینگ 11 کے ساتھ میدان پر اترے گی یہ سب سے بڑا سوال بنا ہوا ہے تو شلیئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ دونوں ٹیموں کی پلینگ 11 کیا ہونے والی ہے سب سے پہلے بینگلور کی بات کریں تو آر سی بی کی پلینگ 11 کی شروعات وہی روایتی انداز میں ویرات کولی اور کپتان ڈپلیسز کی اوپننگ کے ساتھ ہو سکتی ہے دونوں ہی کھلاڑی ٹیم کو تابر توڑ شروعات دلانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں پھر ممبئی میں ساڑھے سترہ کروڑ میں ٹریٹ کیے جانے والے سٹار آسٹریلیا آل راؤنڈر کیمرون گرین پر نمبر تین پر دکھے ٹاپ آرڈر پورا کر سکتے ہیں پھر چوٹ کے چلتے پچھلا سیزن مس کرنے والے رجت پاٹیدار نمبر چار پر اتر میڈل آرڈر کی شروعات کر سکتے ہیں میکس وائل چند گین کھیل میچ کو پلٹنے کی قابیلیت رکھتے ہیں پھر نمبر چھے پر ٹیم کے بھروسے مند وکٹ کیپر بیٹر دینیش کارتک نظر آسکتے ہیں اس کے بعد لوہر میڈل آرڈر میں مہیپال لومرر نمبر ساتھ پر کھیلتے دکھ سکتے ہیں پھر بولنگ ڈپارٹمنٹ کی شروعات ویسٹ انڈیز کے تیز گین باز الززاری جوسیف کے ساتھ ہو سکتی ہے حالانکہ جوسیف کی جگہ پر نمبر آٹھ پر نیوزیلینڈ کے تیز گین باز لوکی فرگوزن بھی دکھ سکتے ہیں اس کے بعد گین بازی کرم میں کرن شرما کو اس پچھ پر ویرات کوہولی کے ٹاپ ٹرمپ کاٹ کے روپ میں اتارا جائے گا آگے بڑھتے ہوئے ٹیم کے مکھے تیز گین باز محمد سراج نمبر دس پر نظر آسکتے ہیں اس کے بعد گیاروے نمبر پر یش دیالیا پھر آکاش دیپ نظر آئیں گے یعنی کی بینگ لور کا بلے بازی کرم ان کی گین بازی کے مقابلے کئی گناہ زیادہ مضبوط ہے جو ہمیشہ ہی ان کی سب سے بڑی طاقت رہی ہے لیکن دھونی بھی پوری طرح سے تیار ہیں وہ بھی بینگ لور پر بلکل رہم نہیں کریں گے انہوں نے بھی ایک سڈیگ پلینگ 11 تیار کر لیا جیہاں سب سے پہلے ٹیم کے مکھے اوپنر ریتراج گائک وارڈ نظر آسکتے ہیں گائک وارڈ کے ساتھ نیو سی لینڈ کے رچن رویندر اوپننگ پر دکھائی دے سکتے ہیں پھر ٹاپ آرڈر کو پورا کرتے ہوئے آجنگ کے رہانے نمبر 3 پر دکھائی دے سکتے ہیں رہانے نے آئی پیل 2023 میں ٹیم کے لیے شاندار پردرشن کیا تھا میڈل آرڈر کی شروعات انگلیش آل راؤنڈر موین علی سے ہو سکتی ہے تو پھر شیوام دوبے نمبر 5 پر دکھ سکتے ہیں شیوام دوبے تابر توڑ بیٹنگ کرنے کی کابیلیت رکھتے ہیں پھر کپتان مہیندر سنگھ دھونی مکہ فینیشر کے روپ میں نمبر 6 پر آ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے لوہر میڈل آرڈر کی شروعات رویندر جڑے جا نمبر 7 کے ساتھ کر سکتے ہیں حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دھونی اور جڑے جا کا نمبر آپس میں بدل سکتا ہے پھر تیز گیندباز شاردل تھاگر نمبر 8 اور دیپک چہر نمبر 9 پر دکھ سکتے ہیں شاردل تھاگر اور دیپک بیٹنگ کرنے کی خاصی کابیلیت رکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہوئے مہیش تیکشنا مکہ سپینر کے روپ میں نمبر 10 پر دکھ سکتے ہیں اس کے بعد دھونی کے ترپ کا ایک کا کہے جانے والے تیز گیندباز متیشہ پتھرانہ نظر آ سکتے ہیں حالانکہ پتھرانہ موجودہ وقت میں چوٹل ہیں اور اگر وہ وقت پر ٹھیک نہیں ہو پاتے ہیں تو مستفیزور رحمان تیز گیندباز کے روپ میں دکھ سکتے ہیں مستفیزور کو سی ایسکے نے دو ہزار چوبیس کے لیے ہوئے منی آکشن میں دو کروڑ روپے کی قیمت دے کر خریدا تھا لیکن دوستوں کیول کھلاڑی نہیں بلکہ آپ اب آپ بھی کروڑوں روپے اس مقابلے کے دوران کما سکتے ہیں جی ہاں سی ایسکے اور آر سی بی کے رومانچک مقابلے کا فینس بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اگر آپ بھی اس میچ میں اپنی ڈریم کی ٹیم بنانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت کام کی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم یہاں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ اپنی ڈریم ٹیم میں کن کن کھلاڑیوں کو موقع دے سکتے ہیں آئیے ایک نظر ان کھلاڑیوں پر ڈالتے ہیں جنہیں آپ اپنی ڈریم ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے آتا ہے وکیٹ کیپر کا ڈپارٹمنٹ جس میں دھونی اور دنیش کارتک کے روپ میں آپ سے آپ کے پاس دو وکلپ ہیں جس میں سے ادھکانش وقتی مہیندر سنگھ دھونی کو چنیں گے اور یہ سبھی بھی رہے گا تو وکیٹ کیپر کے روپ میں آپ کے پاس مہیندر سنگھ دھونی سب سے بڑیا چوائنس ہے پھر بلیبازی ڈپارٹمنٹ میں سب سے بہترین آپشن آپ کے لیے ثابت ہو سکتے ہیں جن میں سے کوئی بھی ایک بڑیا پاری کھیل کر آپ کو کروڑوں دلوا سکتا ہے پھر آتی آل راؤنڈر ڈپارٹمنٹ کی باری جہاں آپ کے ترپکے کے ثابت ہو سکتے ہیں رویندر جڑے جا جنہیں آپ اپنی ٹیم کا کپتان بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ جڑے جا بینگلور کے خلاف ہمیشہ ہی کمال کی پرفارمنس کرتے ہیں تو وہیں آل راؤنڈ ڈپارٹمنٹ میں گلین بیکسویل مہیند علی اور رچن رویندر ان چاروں کو آپ کو شامل کرنا پڑے گا کیونکہ کسی بھی کھلاڑی کو چھوڑنا آپ کی ٹیم پر بھاری پڑ سکتا ہے پھر آتی گیندباز ڈپارٹمنٹ کی باری تو اس میں آپ دو بھارتی گیندباز دیبک چہر اور محمد سراج پر بھروسہ جدا سکتے ہیں اور دوستوں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا آپ کی فینٹسی ٹیم کا کپتان رویندر جڑے جا ہو سکتے ہیں تو وہیں جڑے جا کے ساتھ ساتھ آپ ویرات کولی ڈپلیزی اور میکس ویل کو بھی کپتان بنا سکتے ہیں وہیں انہی کھلاڑیوں کے بیچ آپ کپتان اور اپ کپتان کے وکلپ کو چن سکتے ہیں یہ فیصلہ آپ کو سمجھداری کے ساتھ لینا پڑے گا ویسے دیکھا جائے تو کپتان رویندر جڑے جا اور اپ کپتان ویرات کولی کو بنانا آپ کے لئے سرکشت وکلپ رہنے والا ہے تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا کھلاڑی اس مقابلے میں